موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی ہے جنگ بدر کے تعلق سے مسلمانوں کو کامیابی مل چکی ہے اور کافروں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور مکہ اور مدینہ کے اندر جیت اور ہار کی خبر پہنچ چکی ہے اس جنگ بدر کے دوران کئی ایک ایسے اہم واقعات پیش آئے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے ایک اہم بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان اس بات کا اعلان کیا کہ بنو حاشم کے افراد سے اگر سامنا ہو جائے تو انہیں قتل نہیں کرنا کیونکہ بنو حاشم کے افراد کو مکہ والے زبردستی لے کر کے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر کسی کا سامنا ہو جائے تو انہیں بھی قتل نہیں کرنا کیونکہ عباس کو زبردستی لایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل نہ کرنے کا فرمان جاری کیا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا ایک شخص جس کا نام ابو البختری تھا آپ نے فرمایا اس کو بھی قتل نہ کیا جائے کیوں اس لیے کہ یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے معاملے میں آگے رہنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ یہ پیچھے رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس سے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوئی لیکن یہ بندہ اپنی کرتوت اور اپنی حرکت کی وجہ سے بدر کے میدان میں مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام مظالم کا امیہ بن خلف سے بدلا لیا اور اس کا کام تمام کر دیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب شروع میں مسلمان ہوئے تھے مکہ کے اندر تو ان کا مالک جو تھا امیہ بن خلف یہ ان کو مارتا تھا پریشان کرتا تھا بلکہ ان کو مکہ کے نوجوانوں اور بدماشوں کے حوالے کر دیتا تھا وہ ان کو ستاتے تھے مارتے تھے پریشان کرتے تھے اب جب مقابلے کی باری آئی اور ایک موقع ملا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پچھلے تمام مظالم کا امیہ بن خلف سے بدلا لیا اور اس کا کام تمام کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا ایمان کی طاقت سے لیس ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مامو عاس بن حشام کا بدر کے میدان میں قتل کیا اور رشتہ داری کی بھی پرواہ نہیں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک اہم معاملہ یہ ہوا کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن جو اس وقت کافر تھے وہ ان کے سامنے ان کے مد مقابل آ گئے عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک خاص واقعہ جنگ بدر میں یہ پیش آیا کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی ایک چھڑی اٹھا کر کے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دی عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لکڑی اور وہ چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لکڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی چمچماتی ہوئی دمکتی ہوئی چمکتی ہوئی تلوار میں تبدیل ہو گئی اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ہتھیار سے اسی تلوار سے کافروں کا مقابلہ کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھائی ابو عزیز بن عمیر یہ کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے ان کو قیدی بنایا گیا بعض صحابہ ان کو باند رہے تھے مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یہ بندہ ہے اس کو بہت سختی کے ساتھ بادنا اس کی ماں بہت مالدار ہے یہ تمہیں بہت موٹا فدیہ دے گی بہت موٹا بدلہ تمہیں دے گی اسی طریقے سے عطبہ بن ربیعہ جو کافروں کی طرف سے آیا ہوا تھا یہ بندہ مارا گیا اس کی لاش کو گسیٹ کر صحابہ لے جا رہے تھے اس کے بیٹے ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کا یہ منظر دیکھا اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو چہرے پر ایسے تاثرات نظر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ابو حزیفہ کو اپنے باپ کے ساتھ کیا جانے والا یہ سلوک پسند نہیں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی نہیں ہے بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا باپ میرے والد بڑے ہوشیار تھے اقل مند تھے ذہین تھے اور ان کے حالات کو دیکھ کر کے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج یا کل یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے انہیں مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن آج میں ان کے یہ حالت دیکھ کر ان کے اوپر افسوس کر رہا ہوں سے مدینہ واپس ہونے لگے تو واپسی کے سفر میں دو جنگی مجرم کو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا یہ دونوں جنگی مجرم کون تھے ایک نظر بن حارس اور دوسرے عقبہ بن ابی معیت یہ عقبہ بن ابی معیت وہی بندہ ہے جس نے سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اوٹ کی اوجھڑی لا کر کے ڈالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گریفت میں یہ بدر کے میدان میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے سفر میں تھے آپ نے اس بندے کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس سے پہلے نظر بن حارس کے قتل کا حکم دے چکے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا اور مدینہ کے جو بڑے افراد تھے جو سردار افراد تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مبارک بادی کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کامیابی پر اس جیت پر اور خوشی کے اس موقع پر ان تمام لوگوں کی طرف سے مبارک بادی کے پیغامات محصول ہوئے اور جب یہ سارا معاملہ نپٹ گیا تو اب مسئلہ آیا قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے اور جو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے یہی ان کی طرف سے بدلہ ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ ہم سے جنگ کرنے کے لئے آئے تھے ہمیں قتل کرنے کے لئے آئے تھے اس لئے ان کا بدلہ یہ ہے کہ بدلے میں انہیں قتل کر دیا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ قبول کیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ فدیہ لے کر کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کی تائید میں قرآن مجید کی آیت نازل کی اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ ماننا چاہیے تھا کیونکہ ان کا مشورہ بہتر تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں ان کے مشورے کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیتیں نازل کی لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مشورے پر عمل کیا جائے گا لہٰذا قیدیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا اور قیدیوں سے فدیہ لے کر کے ان کے خاندان والوں سے فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا یہاں پر اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ کافروں کی طرف سے آنے والے ایک انسان تھے ابو العاس بن ربی یہ کون ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے شوہر ہیں یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے انہیں بھی قید کر لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قیدیوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا انہیں میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا گیا انہیں میں ابو العاس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ان کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ کیا گیا اور انہیں چھوڑ دیا گیا آپ جانتے ہیں محبت کی اتنی عجیب و غریب داستان زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنے شوہر کو قید سے آزادی دلانے کے لیے انہوں نے وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جو ہار ان کی ماں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع سے انہیں دیا تھا تعفہ دیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ ہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا نبی نے وہ ہار دیکھا نبی کی محبت باہر آئی خدیجہ وہ ختیجہ جنہوں نے ہر موقع سے نبی کا ساتھ دیا آج زینب آج اسی خدیجہ کی بیٹی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنی ماں کا دیا ہوا ہار میرے پاس بھیج رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو یہ بیٹی کا ہار میں اسے واپس کر دوں ابو العاس کو چھوڑ دیا جائے ابو العاس کو چھوڑ دیا گیا صحابہ اکرام نے مشورہ قبول کیا لیکن اس شرط پر چھوڑا گیا کہ زینب ابھی تک مکہ میں تھی ابو العاس نے انہیں ہجرت کر کے مدینہ آنے نہیں دیا تھا اس شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ ابو العاس مکہ جائیں گے اور زینب کو واپس مدینہ بھیج دیں گے اور پھر زینب رضی اللہ تعالی آنہاں ہجرت کر کے مدینہ واپس آ گئیں اور ان کے ہجرت کی داستان کا کرنا ایسا ہوا ابو العاس بن ربی بھی مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ان کے نکاح پر باقی رکھا تو یہ جنگ کے بعد یہ چند اہم اور ضروری باتیں جو جنگ بدر کے تعلق سے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام انجام دیئے قیدیوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیا گیا مزید انشاءاللہ جنگ بدر سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کیا پیغامات ملتے ہیں جنگ بدر سے کیا نصیحتیں ملتی ہیں اور جنگ بدر کے فوراں بعد کس طریقے کے حالات پیدا ہوئے اور کیا چیزیں مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ